دوستو آج کے اس ویڈیو میں یہودی دھرم سے جڑا ایک ایسا رہس جس کو سن کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جیہاں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو خاص طور پر بتائیں گے جب کوئی یہودی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کے اندر گھنٹی کیوں لگائی جاتی ہے آخر اس گھنٹی کو لگانے کے پیچھے کا کیا مقصد ہے اور بھی ایسے بہت سارے راز جو یہودی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لیے یہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت خاص انٹرسٹنگ آپ سبھی لوگوں کے لیے تو فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور بنے رہیے گا اس ویڈیو میں آخر تک بہت دھیان سے سمجھے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے اس پیارے سے ویڈیو کو دوستو آپ کو بتا دیں یہودی دھرم کی گنتی سب سے مشہور اور سب سے پرانے دھرموں میں کی جاتی ہے دوستو آسمانی دھرموں میں یہ یہودیوں کا دھرم بھی شامل ہے دوستو سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہودی دھرم میں کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے اس انسان کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں یہ لوگ کس طرح سے اس مرے ہوئے انسان کو دفناتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں دنیا کے تمام دھرموں کی طرح یہودی دھرم بھی موت کو لازم سمجھتا ہے یعنی ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے دوستو کسی بھی انسان کے مر جانے کے بعد یہودی دھرم میں اسلام دھرم کی طرح ماتم کرنا شوق منانا جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے جب یہودی دھرم میں کسی اپنے پیارے کی موت ہو جاتی ہے وہ اس کو اپنے خدا کی رضا مندی کا فیصلہ مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں دوستو یہودی دھرم میں جب سب سے پہلے کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس انسان کی آنکھوں کو بند کر کے اس کو ایک فرش پر لٹا دیا جاتا ہے اور اس سفید پوشاک کے ذریعے اس کی باڈی کو ڈھاک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہودی لوگ اپنے پیارے کی لاش کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں ساتھی ساتھ اس باڈی کے پاس میں بیٹھ ہوئے لوگوں کو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے دوستو یہودی دھرم کے مطابع آپ مرے ہوئے انسان کی پاس بیٹھ کر پانی تک نہیں پی سکتے ہیں کیونکہ یہودیوں کا یہ معنی ہے کہ مرہ ہوا انسان کھانے پینے جیسی کوئی بھی گطیبتی نہیں کر سکتا ہے اور اگر آپ اپنے پیارے کی لاش کے پاس بیٹھ کر ایسا کام کریں گے جو آپ کا پیارہ نہیں کر سکتا ہے تو یقیناً اس مرے ہوئے انسان کو تخلیف ہوگی دوستو یہودیوں میں کچھ خاص لوگوں کا گروپ ہوتا ہے ان میں کچھ مقدس لوگ پائے جاتے ہیں جن کی ذمہ داری کسی مرنے والے انسان کو دفنانے کی ہوتی ہے اور ہر ایک رسم کو یہی لوگ ادا کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہودی دھرم میں جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی رسم یہاں تک کہ تفنانے تک کی ذمہ داری گھر بالوں کی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ذمہ داری اس گروپ کی ہوتی ہے اور اس گروپ کو یہودی دھرم میں بڑے خاص توجہ عزت دی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے دوستو کئی سارے علاقوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہودی لوگ اپنے مردے کو کھڑا کر کے دفناتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی طرح قبر کے اندر مردے کو لٹاتے نہیں ہیں بلکہ سیدھا کھڑا کر کے دفنا دیتے ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے دوستو اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ یہودی دھرم میں مردے کو چھونا بھی روحانی طور پر ناپاکی سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہودی انسان کسی مردے کو چھو لیتا ہے تو اس کے لیے نہانا یا پھر ہاتھ پیر دھونا بہت ضروری ہو جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے مسلمانوں میں علماء اور عیسائیوں میں پادری ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے عیسائیوں میں کوہن ہوتے ہیں یہودی دھرم میں مردے کو جب ایک بار کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کفن یا تابوت کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تاکہ مرنے والے انسان کو اس کے دشمن اس کو اس بیبسی کی حالت میں نہ دیکھ سکے مردے کے اوپر سفید رنگ کی ایک چادر ڈالی جاتی ہے اس کو تعلید کہا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں دنیا کے ایک لوتے یہودی دیش یعنی اسرائیل میں تابوت کا رباس ختم ہو چکا ہے اور اگر کسی وجہ سے تابوت کا استعمال کیا بھی جاتا ہے تو اس تابوت میں کچھ بڑے بڑے ہولز یعنی سراغ چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ مرنے والے کا اوپر کی مٹی کے ذات رشتہ برقرار رہ سکے دوستو یہودی دھرم میں یہ ایک اور رسم بھی مشہور ہے جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو دفناتے بخت تو کوئی سب سے قریبی رشتدار یعنی باپ بیٹا یا بھائی ایک ہاتھ میں مٹی لے کر اسے کفن میں ڈالتا ہے کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد پوری بڑے مٹی میں مل جاتی ہے اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مٹے اس کے کفن میں اس کا کوئی رشتدار ڈالے دوستو یہودی دھرم میں لاش کو جلانا ناجائز سمجھا جاتا ہے یعنی یہودی اپنے مرنے والے شخص کو ہر حال میں دفناتے ہی ہیں اس کے علاوہ یہودی دھرم میں کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کو جتنا چلدی مٹی میں دفنا دیا جائے اتنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے آپ لوگ اگر یہودیوں کے اتحاس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہمیشہ سے ہی یہودی لوگ کسی انسان کی موت کے بعد اس کو بہت جلدی دفنا دیا کرتے تھے اس کے پیچھے کئی وجہ تھی اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ تھی کہ میڈل ایسٹ کی خطرناک گرمی کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ ڈر ستاتا تھا کہ کہیں ہماری لاش سڑنا جائے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ یہودی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر مرنے کے بعد وہ کسی انسان کو جلدی نہیں دفنائیں گے تو مانو کہ وہ اس کے گھر والوں کی بے ذتی کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں اس جلدوازی کی وجہ سے اتحاس میں کئی ایسی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں کہ کئی زندہ یہودیوں تک کو بیمار یہودیوں تک کو اس جلدوازی کی وجہ سے قبر میں دفنا دیا گیا ہے جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تو قبر میں ہی دم دوڑا ہے جبکہ بہت سارے لوگ بڑی محنت مشکت کرنے کے بعد اپنی قبر سے نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن جب بہت زیادہ یہودی لوگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے اس کا حل کچھ یوں نکالا ہے کہ ان لوگوں نے ایک نئے طریقے کا تابوت بنایا جس تابوت کے ایک باہری سائیڈ میں ایک گھنٹی لگی ہوا کرتی تھی اور اس گھنٹی کی رسی اس تابوت کے اندر موجود ہوا کرتی تھی یعنی جب اس تابوت کو مٹی کے اندر تفنایا جاتا تھا وہ تابوت تو مٹی کے اندر چلا جایا کرتا تھا لیکن اس کی گھنٹی اوپر ہونے کی وجہ سے باہر ہی رہ جایا کرتی تھی اگر کبھی اتفاق سے کوئی زندہ انسان اس تابوت میں دفن ہو جائے تو وہ اندر موجود رسی کو ہلا کر گھنٹی کو بجا کر لوگوں کو اس بات کی خبر دے دیا کرتا تھا کہ وہ کبر کے اندر زندہ موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کی کبروں کو آج بھی یوروپ میں دیکھا جا سکتا ہے دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگ کپا کو تو جانتے ہی ہوں گے کپا اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے جو یہودی لوگ پہنتے ہیں یہ کسی بھی مذہبی کام کو انجام دیتے وقت اس کپا کو پہنتے ہیں جب کسی انسان کی یہودی دھرم میں موت ہو جاتی ہے تو اس کو دفناتے وقت اسی کپا کو یا تو اس کے سر پر اڑا دیا جاتا ہے یا پھر اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے یہودی دھرم میں اپنے پیارے کی کبر پر چھوٹے چھوٹے کول پتہ رکھنے کی بھی رسم موجود ہے شروع شروع میں تو یہودی لوگ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بہت ساری ندیوں کے کنارے ڈھونا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ چھوٹے پتھروں کی پوری انڈسٹری بن چکی ہے یعنی الگ الگ کمپنیاں الگ الگ قسم کے کبروں پر رکھے جانے والے پتھروں کو بے اپار کرتی ہیں فلال دوستو آج کی ہم اپنی اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کریں گے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یہ نالج یہ جانکاری اگر آپ کو سمجھ آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوست و رشتداروں میں ضرور سے شیئر کریے گا اور اسی طریقے کی نالج اول انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مسٹری مسائل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا فلال کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ